ڈپنی کمیشنر سوابی شاہد محمود نے جمعہ تلویدہ کے موقع پر مقامی مسجد میں عوام سے ملاقات کی اور عوام کو موجودہ کرونا کی صورتحال پر اعتماد میں لیا ان کا کہنا تھا کہ زلعی انتظامیہ سوابی کی جانب سے عید کے موقع پر چند اہم اقدامات اٹھائے گئے ہیں جن کے مطابق آٹھ مئی سے سوابی میں مکمل لوگ ڈن ہوگا تمام کاروباری براکس بند رہیں گے اور سیر و تفریق کے مقامات پر دفعہ 144 کا نفاظ کیا گیا ہے ڈپنی کمیشنر سوابی نے عوام سے اپیل کی ہے کہ عید کے موقع پر گھروں میں رہیں اور علامات ظاہر ہو تو اپنے آپ کو گھر والوں سے الگ کر لیں اپنے آپ کو اور اپنے پیاروں کو اس خطرناک بیماری سے محفوظ رکھیں مرکزی انجمن تاجران بلوجستان کے صدر رحیم کاکڑ کی پریس کانفرنس کی اس میں کوئٹا تاجر برادنی نے لوگ ڈاؤن کا فیصلہ مصرد کر دیا ان کا کہنا تھا کہ لوگ ڈاؤن کسی صورت میں قابل قبول نہیں ہے ہم کسی صورت دکانے بند نہیں کریں گے حکومت بارہ سے چودہ گھنٹے کاروبار کرنے کی اجازت دے تاکہ رشد کم ہو سکے ڈپنی کمیشنر کوئٹا اورنگز بادینی کی لوگ ڈاؤن سے متعلق میڈیا سے گفتگو ان کا کہنا تھا کہ حکومت نے صوبے میں آٹھ سے سولہ مہی تک مکمل لوگ ڈاؤن کا فیصلہ کیا ہے عوام اور تاجران سے گزارش ہے کہ حکومتی فیصلے پر عمل درامت کریں ان سی او سی کی ڈیریکشنز کے مطابق لوگ ڈاؤن کیا جا رہا ہے جس میں ضروری اشیاء خردنوش کے علاوہ باقی جتنے دکانے ہیں وہ بند رکھی جائیں گے مجھے اندازہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے تاجر برادری ہیں ان کو اس کی وجہ سے کافی تکلیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے خصوصاً ان تاجروں کو جن کا سامان تمام تر اس رمضان کے دوران یعید سے پہلے بکتا ہے تام بہت سارے ہمارے تاجر دوست اس طرح کے ہیں جن کا کاروبار کو زیادہ نقصان نہیں پہنچے گا تو جو ہمارے دوست ہے جن کو نقصان پہنچ رہا ہے جن کے سامان نقصان پہنچ رہا ہے جن کے تجارت کو نقصان پہنچ رہا ہے آپ سے بس یہ ریکویسٹ ہے کہ برائے مہربانی آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ایک طرف آپ کی مال کا نقصان ہے دوسری طرف لوگوں کی زندگی کا مسئلہ ہے اور مجھے یقین ہے کہ اگر مال اور زندگی کی بات آ جاتی جس میں آپ کی اور اوروں کی زندگی شامل ہے تو آپ میرے خیال میں انسانیت کو لوگوں کی زندگی بچانے کو زیادہ توجہ دیں گے یقیناً عید کے دوران جتنی آپ کا نقصان ہو رہا ہے وہ ہمیں اس چیز کا بہت اچھی طرح سے اندازہ ہے بٹ یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کی وجہ سے خدا نہ خاصتہ کسی کی زندگی خطرے میں نہ پڑ جائے